السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی شادی نہیں کی جوانی گجر گئی بڑاپا آ گیا ایک دن بیٹے حدیث کی ایک کتاب پڑھ رہے تھے تو اس میں پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں کوئی بھی اکیلا داخل نہیں ہوگا بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ داخل ہوگا اور جس نے کسی وجہ سے دنیا میں نکا نہیں کیا تو اس کا نکا دنیا ہی کی کسی کواری لڑکی کے ساتھ کر دیا جائے گا اور پھر دونوں میاں بیوی بن کر جنت میں داخل ہوں گے جب یہ ہے حدیث پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ دنیا میں تو میں نے نکا نہیں کیا ہے لیکن جنت میں میرا نکا کر دیا جائے گا تو پھر آخر وہاں میری بیوی کون ہوگی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسی رات اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے خواب میں میری جنت کی بیوی دکھا دیجئے پہلی رات میں دعا قبول نہیں ہوئی تو دوسری رات پھر سے دعا مانگی دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی تو تیسری رات دعا مانگی تیسری رات دعا قبول ہو گئی پا میں دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی ایک عورت ہے جو حفشہ کی رہنے والی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اے عبداللہ میرا نام میمونہ ولید ہے میں بسرہ میں رہتی ہوں اور میں ہی جنت میں تمہاری بیوی بنوں گی حضرت عبداللہ کی جب آنکھ کھلی تو تحجد کا وقت ہو رہا تھا اٹھے اور وضو کر کے تحجد کی نماز پڑی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد فضر کی نماز پڑھ پڑھ کر اپنا اونٹ لیا اور بسرہ کی طرف چل دئیے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بہت مشہور لوگوں میں سے تھے اس لئے جب وہے بسرہ پہنچے تو لوگوں نے ان کا بڑا استقبال کیا اور پوچھا کہ حضرت ہمارے شہر میں کیسے آنا ہوا حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں ایک عورت کی تلاش میں یہاں آیا ہوں اس کا نام میمونہ ولید ہے میں اسی سے ملنا چاہتا ہوں یہ سن کر لوگوں کو بہت حیرانی ہوئی اور کہا کہ حضرت آپ اتنی دور میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں فرمایا ہاں کیا میں اس سے نہیں مل سکتا لوگوں نے کہا نہیں حضرت ایسی بات نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک پاگل سی عورت ہے لوگ اسے پتھر مارتے ہیں حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ پتھر کیوں مارتے ہیں لوگوں نے بتایا کہ حضرت وہ عورت عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہے اگر کسی کو پریشان اور روتا دیکھے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر ہسنے لگتی ہے اور اگر کسی کو ہستا دیکھے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر رونے لگتی ہے بہ کچھ پیسے لے کر محلے والوں کی بکلیاں چراتی ہے آج بھی بہ جنگل کی طرف بکلیاں چرانے گئی ہے آج آئے گی آپ تب تک آرام فرمائیے حضرت عبداللہ نے کہا مجھے ابھی اسی وقت اس سے ملنا ہے آپ لوگ مجھے جنگل کا راستہ بتا دیجئے لوگوں نے کہا حضرت آپ جنگل کی طرف نہ جائیں کیونکہ وہ بہت کسناک جنگل ہے وہاں شیر چیتے رہتے ہیں لیکن حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ جنگل بہت خوفناک تھا قدم قدم پر کھوکار جانور ملتے تھے میں تو حیران تھا کہ اس عورت کی بکریوں کو ان جنگلوں نے ابھی تک کھایا کیوں نہیں اس جنگل میں اتنے بہت سے کھوکار جانور ہیں کہ اگر وہ سم مل کر ایک ساتھ اس عورت کی بکریوں پر حملہ کر دیں تو وہ بیچاری اکیلی عورت اس گھنے جنگل میں کیا کر پائے گی حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس جگہ پہنچا جہاں میمونہ ولید موجود تھی تو اس جگہ کا منظر دیکھ کر اور زیادہ حیران رہ گیا کیونکہ میمونہ کی بکریوں کو کوئی اور چرا رہا تھا میمونہ خود بکریوں کو نہیں چرا رہی تھی بلکہ وہ تو اس خوفناک جنگل میں مسلحہ بچھا کر نمازیں پڑھ رہی تھی میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آخر ان بکریوں کو پھر کون چرا رہا ہے کیونکہ بکریوں کبھی ایک جگہ پر نہیں رکھتی وہ کبھی ادھر بھاگتی ہے اور کبھی ادھر بھاگتی ہے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہیں اور وہاں موجود کچھ شیر چیتے ان کی بکریوں کو چرا رہے ہیں اور ان بکریوں کو ادھر بھاگنے نہیں دیتے ہیں یہ منظر دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا کہ آخر شیر چیتے اور بکریوں میں دوستی کیسے ہو گئی شیر چیتے تو بکریوں کو دیکھتے ہی چیر فار کر کھا جاتے ہیں لیکن آج یہاں کا منظر تو بالکل الگ تھا اتنی دیر میں حضرت میمونہ نے نماز سے سلام پھیرا اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اے عبداللہ ہمارا وعدہ تو جنت میں ملنے کا تھا تم یہاں دنیا میں مجھ سے کیسے ملنے آگئے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یہ سن کر مجھے اور زیادہ تاجب ہوا کہ میمونہ کے ساتھ میری یہ پہلی ملاقات تھی تو آخر اسے میرا نام کیسے معلوم ہو گیا میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا کہ آخر تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اے عبداللہ جس رب نے تمہیں رات میں میرے بارے میں بتایا تھا اسی رب نے مجھے بھی رات میں تمہارے بارے میں بتایا ہے کہ تم جنت میں میرے شوہر بنو گے پھر میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا کہ آخر یہ تو بتاؤ کہ ان شیر چیتے اور بکریوں میں دوستی کیسے ہو گئی شیر چیتے تو بکریوں کے بہت بڑے دشمن ہوتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہی چیر پار کر کھا جاتے ہیں لیکن یہاں کا منظر تو بالکل الگ ہے کہ یہ شیر چیتے ہی ان بکریوں کے رکھوالے بنے ہوئے ہیں حضرت میمونہ نے فرمایا اے عبداللہ جب سے میں نے اپنے اللہ سے دوستی بنا لی ہے تب سے ان شیر چیتوں نے بھی میری بکریوں سے دوستی بنا لی ہے اور اب یہ میری بکریوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں